قومی اسساملی میں مخالف ترجی اقفان شہاباز شریف محمد ایم جے ٹھیکے تھے ایک بیرو بیہر کمیٹی غائم کان جو مطالبوں کا دچہ واہی ترے سو نوہ ارب روپین جو ٹھیکو ایک سلاکار کے لین سمجھا کھاں باہر آئے جیانا سن قومی اسساملی میں خطاب ملے میاں شہاباز شریف چاہیو توزر ایم جے سلاکار رزاق داؤت سانگ کو بزاتی اختلاف نہ ہے انہوں نے جو ترے سو نوہ ارب جو ٹھیکو ایک سلاکار کے جن قومی مفادن جی خلاف آئے انہوں نے جو ترے سو نوہ ارب روپین جو ٹھیکو ایک سلاکار کے جن قومی مفادن جی خلاف آئے انہوں نے جو ترے سو پیسو بنا کے سوچ سمجھ جے اکھن تیر پٹی بدھی اڑائے پہ بنے شہاباز شریف مطالبوں کایتہ محمد ڈیم جے ٹھیکے بابت قومی اسساملی میمبر سے بدھلی کر کمیٹی جوڑی بنے اوارڈ کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آٹھ سو میگا وارڈ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے درائے سواد یہ پیپرا رول سپیرٹ ہے اس کی سریحن خلاف ورز نے یہ کہا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ قانون اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت دیتا ہے لیکن اس کی جو سپیرٹ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر سنگل بیڈ ہے تو آپ کے لیے جو پریفرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ بیڈنگ میں جائیں اور سب سے بڑھ کے میں نے آپ کے خدمت میں ارز کی تھی کہ یہ ہیوچلی یہ ایک کانفکٹ آف انٹرسٹ ہے بڑا شاپ کہ سٹنگ ایک مشیر ہیں رضاق دعوت صاحب میری ان کی ذات سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے میرے بلکہ وہ مہربان ہیں لیکن یہ بات ذاتیات کی نہیں انڈویجولز کی نہیں یہ پاکستان کے عوام کا تین سو نو ارب رپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی بان کر کہ جو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یہ مانگے تانگے کا پیسہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئی یہ کس قدر کس طرح یہ کانٹرکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے جنازین اپوزیشن اپوزیشن اپوان شہباز سیلٹی گارل بولا مامدی ہارے خبر شامل کیا ہوتا تھا وفاقی کابینہ اگونے آرمی چیف جنرل راہل شریف کے اینو سی جی منظوری رہی چھلی جیہاں راظرین اگونے آرمی چیف جنرل ریٹرائرڈ راہل شریف کے سعودی عرب میں ملازمہ تلائے اینو سی دینے پہی آئے وفاقی کابینہ جیج لاس میں سپریم کورج حکومت راہل شریف کے اینو سی جیہاں چی منظوری دینے پہی